اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہائید مہربان اور رحم کرنے والا ہے موزے سامین و قرام اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو عید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے تمام جائز حاجات کو پورا کریں اللہ پاک آپ کی مشکلات کو حل فرمائیں آمین ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں کعبہ شریف دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی اگر آپ نے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں خانہ کعبہ دیکھنے کے حوالے سے خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنا دنیاوی رنج و غم دور ہونے عیش اور مسررت پانے غم اور غصہ ختم ہونے کی علامت ہے خواب میں کعبہ پیت اللہ کا تواف کرنا بزرگوں میں شامل ہونے دین میں کامل ہونے ایسے کام کرنے کی علامت ہے جو حج کے برابر ہوں گے خواب میں کعبہ میں اپنے آپ کو دیکھنا دشمنوں سے محفوظ رہنے امن ہونے کی علامت ہے خواب میں بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا بزرگی پرہیزگاری پانے جیدات پانے عالم اور حکومت کے اندر مرتبہ پانے کی علامت ہے خواب میں حرم پاک کا تواف کرنا دلی مراد پوری ہونے عزت و مرتبہ بلاند حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں کعبہ بیت اللہ کی زیارت کرنا امن و سکون دلی ابتنان حاصل کرنے کی علامت ہے خواب میں کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دین کو پسے پشت ڈال رہا ہے ایسے شخص کو صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے خواب میں عمرہ کرنا مرس دنیا کی بہتری کا سبب بنے گا بزرگی پائے گا خواب میں حج پر جانا عدل و حاکم کی زیارت ہوگی اور عالم دوست ہوگا خواب میں حج کرنا انشاءاللہ حج کرے گا نیک ہوگا اور آرام پائے گا خواب میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا انشاءاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت ہوگی یا خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی موزہ سامین و قرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ پاک آپ کی دلی مراد پوری کریں اللہ پاک آپ کے ہمیں نصر ہوں جزاک اللہ